ہمارا مذہبی ابن مسعود اور ابن علی کا مذہب ہے ابن حضرت زائری کا مہینہ عوالہ دیا علم اللہ بلا سا جواب نہیں دیا حضرت ابن مسعود کا مذہب اب سنی ہے اور عوالہ تعوی شریف کے اندر تعوی شریف عدرت عبداللہ بن عمر نے رب عیدہ ان ترک کر دیا عبداللہ بن زبیر نے ترک کر دیا پڑھیے گا عمرت الخالی آپ نے عوالہ پیش کیا اسی مقام کو دیکھئے انہوں نے بھی ترک کر دیا ابن عمر نے ترک کر دیا آپ سنی ہے حدیث پا میں مہا سند آپ کو سناوں یہ حدیث پا یہ حدیث مبارک جو ایک سے زیادہ سندوں کے ساتھ مر بھی ہے وہ کیا ہے حضرت عبداللہ کی روایت کہ حضرت عبداللہ تکبیر میں رفعی دار کرتے سمالہ یعود عبداللہ بن عصود کی روایت یہ حضرت کو زیادہ جانتے ہیں نماز میں یا کوئی ادھر ادھر کا آدمی زیادہ جانتا ہے جو سمانے کے اعتبار سے پیچھے ہو آپ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے ہمیں ثابت کردکے دکھائیں اور چیلنج ہمیں یہ جاتے ہیں کہ بتائیں امام ابو عدی بھکی استاد بھی کرتے استاد شاگرد ہونا مذہب کی صداقت کا میعار ہے آپ سکون پڑھیں آپ کا استاد کسی اور مذہب کا ہو تو کیا آہا ہے یہ مذہب غلط ہو جائے گا استاد شاگرد ہونا میعار ہے ہدایت نہیں یہ بات یاد رکھیے گا حضرت علی کی صیرت کے در یہ بات کیا نہیں ہے کیوں انہوں نے کئی بز مذہب سے باتیں پوچھی تو بات علم حاصل کرنے سے آدمی استاد بن جاتا ہے اگر کوئی آدمی مسلمان سے کون پڑھا کرو بہتا ہی استاد ہو تو کیا کہیں گے کہ آپ کو استاد میر رہی ہے یا اس بات کو مانا بھی وہ ایک نساب ہے ایک بات ہے ایک نساب تعلیم ہے استاد شاگرد سے مسئلہ نہیں آل ہوگا یہ مسئلہ ملترم آل ہوگا اللہ کی کتاب سے محمد رسول اللہ کی صلت سے پھر میرے حضور کی جماعت سیحابہ سے میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ ربعیدین نہیں کرنا چاہیے اس سکون ثابت کیا اور میں نے نبی پاک کے فرمان سے ثابت کیا سیحابہ کا اجماع ثابت کیا رسول اللہ کے اشرام مبشرہ سیحابہ کا عمل ثابت کیا اب سنیے اب سنیے اس پر مزید دلیل کہ جب حضرت ابو بکرہ تکال حضرت محمد قال حضرت صفیان وعن المغیرت قال قلط ابراہیما حدیث بائل انہو رنبی یعنفا یدیئے ازبتہ تحسلات بیدار رکا بیدار رفا راسو ملن رکوئے فقال انکانا بائل رعاو مرتن یفعلو ذالکا فقدرہو عبداللہ خمسین مرتن لا یفعلو حدیث کیا ہوئی اب سنیے حضرت مغیرہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم سے کہا حضرت بائل کہتے ہیں حضرت رکو کے ساتھ رفا یدین کرتے تو حضرت انہوں نے جواب دیا انکانا رہا مرتن یفعلو اگر بائل بن حجر نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو رفا یدین رکو کے ساتھ کرتے دیکھا ہے سبحان اللہ ابن مسعود نے پچاس مرتبہ نہ کرتے تھے عمد ہے تو میری اس دلیل کے جواب دے دنیا یعنی حدیث کو چیلنگیا آج اگر نمی بن سکے تو انشاءاللہ پھر بھی ہم آگے آج اگر آج جواب نم میں دے سکے آپ تو ہم حاضر ہیں دوست ہے آپ ہمارے مسعود کی تحقیق ہے تو سنیے نا میں نے دلائل باہرہ سے یہ ثابت کیا میں نے آپ کے سامنے عمدہ تلکاری سے اشرا مبشی یہ صرف ایک عمدہ تلکاری نہیں ہے نصب الرائعہ میں ہے عمدہ تلکاری میں ہے ابن تیمیہ کا قولہ یہ ہے ابن تیمیہ کا کسے تو مانو ابن تیمیہ کا قولہ ہے جو نبی پاک کے اشرا مبشیرات سیاپا تھے انہوں نے رفاہ یدین نماز کے اندر چھوڑ دیا محسوس خیل ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے کیا جاتا اور پھر چھوڑ دیا مثلاً حدیث سے ثابت ہے سیاپا شراب پیتے تھے قرآن پاک میں اللہ تکرہ کو سلاة ونگم سباہ اب اس حدیث کو لے کر آپ کہیں گے سیاپا شراب بھی پیتے تھے ابھی پیئے گئے نعوذ اللہ مندہ نے جب وہ امنا ہو گیا تو اب حرام ہے پہلے رفاہ یدین اگر ممنوع نہیں تھا تو سیاپا کرتے تھے جب اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا سیاپا نے چھوڑ ہوئی یہی امام عظم ابو انیفہ کا مذہب ہے اور جو مجتہدین ہے جن کی فقہ کے اندر رفاہ یدین ہے ان کو دلائل نصر کی تفصیل نہ حاصل ہوئی یا ان کی اجتہادی غلطی ہے لیکن اسلام کا نقطہ نظر جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہے رسول اللہ کی سنت سیعہ سریعہ سے ثابت ہے رسول اللہ کی عشرہ مبشرہ سے ابا سے ثابت ہے اجماع امت سے ثابت ہے وہ یہ ہے مسلمان کی نماز کامل تب ہے جب نماز پڑھے پہلی تکبیر کے ساتھ رفاہ کرے بعد میں نہ کرے یہ اسلام کا حکم ہے میں نے آپ کے سامنے ابن حضم ظاہری کا ابن تحمیہ کا قول ہے سن لیئے گا یہ لَمْ يَقْتَلِفَ عَلُ الْحِلْمِ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ قَانَ يَرْفَعُونَ يَدَيْئِ اِتَفْتَدَحَ السَّلَاةَ انتہا یہ آلِ علم کا اتفاق ہے اس میں امت کے آلِ علم کا اقتلاف نہیں اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تھے تو صرف ابتدا میں نہ تھا اللہ کے نماز پڑھتے تھے دیکھئے پہلے نماز میں سلام بھی تھا کلام بھی تھا ادھر ادھر دیکھنا بھی تھا جوتے پہن کے بھی نماز پڑھتے تھے جب آداب مکمل نہ تھے کئی کام ہوتے تھے جب تکمیلِ آداب ہوئی میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی پاکی وفات کے بعد صحابہ کے مجمعے میں فرمایا میں تمہیں حضور کی طرح نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں وَلَمْ يَرْفَعَ جَدْئِيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَا إِلَّا مَرَّةً بَاهِدَاءُ صحابہ کے بغیر ہاتھ نہیں اٹھائے اپنی تطبیر کے بغیر صحابہ نے توسیق کی معلوم ہوا صحابہ کا پورا مذہب اجمائی مذہب اجمائی مذہب آپ تطبیق کیوں نہیں دیتے ہیں صحابہ سے ربا یہ دین کرنا نہیں ثابت منع بھی ثابت وفات کے بعد منع ثابت جب منع نہ تھا کرتے تھے جب نبی اللہ نے منع فرما دیا چھوڑ دیا دلائل میں تاروز ختم دلائل میں جو تاروز ہے وہ ختم ہو جائے گا حضرت ابوبکر صدیق کرتے تھے لیکن جب سرکار نے منع فرما دیا چھوڑ دیا اشناب وشنا میں پہلے درجے کے حضرت عمر کرتے تھے منع فرما اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا حضرت عثمان کرتے تھے مولا دی مشکل کشا ربا یا دین کرتے تھے نبی نے منع کیا چھوڑ دیا حضرت اللہ بن مسعود نے چھوڑ دیا آپ نے مذہب علی تسلیم نہیں کیا ابن عظم نے جو علم اللہ میں لکھ دیا ہے حضرت عثمان کرتے تھے مذہب ہی یہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ ربا یا دین اور خبر بھی یہ صحیح ہے حضرت علی کی روایت سنیے گا موتا امام محمد سے کہ رائی تو علی پوری سند کے ساتھ میں مطلع آپ کے سامنے پڑھ رائی تو علی ابن عبی طالب ربا یدی پھر تکبیرت اولا من السلاط المکتوبت ولم یرفع ما فی ما سوا ذالک میں نے علی بولا علی کو نماز پڑھتے دیکھا پہلی اسی سارے ہمیں پڑھتے دیکھا عبدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم میرے بھائیو